تو بھائی صاحب آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کسی یونیورس یا ملٹیورس یا کہیں بھی مل جائیں یاد ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ تین سپیٹ کے بعد مل جائیں تو کیا ہوگا سب سے بڑا سوال تو یہ ہوگا کہ اگر ان میں سے تین تینوں کی ریس کرائی جائے یا ان میں مرپیٹ ہو جائے تو ان میں سے جیتے گا کون تو اگر سب سے پہلے بات کی جائے کوک سلور کی تو کوک سلور کو جہاں تک ہم نے دیکھا کومکس میں یا اینمیشن میں یا موویز میں تو وہاں پہ یہ بتایا جادہ ہے کہ کوک سلور بیرلی پاکوی مشکل سے سپیڈ آف لائٹ تک پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کہیں ضرورت پڑے یا کسی اور ویریشنز میں کوک سلور جائے تو وہ سپیڈ آف لائٹ کو زیادہ سے زیادہ بھی تو یا تین گناہ ہی زیادہ اسے افیر ڈبل کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے مولیکولز اسے اجازت ہی نہیں دیتے سپیڈ آف لائٹ کو زیادہ تر توڑنے کے لیے وہ بہت ہی کم سپیڈ آف لائٹ کے بیریئر کو توڑتا ہے تو کیا کوک سلور سونک سے زیادہ تیز ہے تو اگر سونک کی بات کی جائے تو اسے گیمنگ میں یا کامکس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ سپیڈ آف لائٹ کے بیریئر کو آرام سے توڑ لیتا ہے یہاں اس سے توڑت پڑے لیکن زیادہ تر وہ بھی نہیں توڑتا کیونکہ اس کے مولیکولز بھی زیادہ اجازت نہیں دیتے ہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے جو مولیکولز ہے جو اس کی جسامت ہے وہ پوک سلور سے زیادہ طاقتور ہے وہ کہا جا سکتا لیکن اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اگر ان میں تیز کرائی جائے وہ کون جیتے گا زیادہ تھا چانسی تو سونک کے ہی ہیں اوویسلی اس کے علاوہ ایک گیم میں اگر سونک ایگ مین کو نہیں پکٹ سکتا خیر وہ گیم تھی اس میں کیا ہی کہا جا سکتا کافی قرآن تو اس کے بعد کافی ساری کومکس آئیں انمیشن آئیں اور یہ تو اس کی اگزسٹنس بھی کوئی خاص نہیں ہے سونک کی اسے ایکسپلین کیا جائی ہے اس کی سپیڈ کو ایکسپلین ابھی تک اچھے سے کیا ہی نہیں گیا جو اس کی کریئیٹر ہے جو نے اس کی ہر گیم بنائی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ سونک کہاں تک تیز باگ سکتا ہے وہ بات کرتے ہیں سپیڈ آف لائٹ کے گروہ فلیش میں یہ بتانا کیا ہوں گا کہ فلیش ہی اس کی تیز کا وینر ہے کیونکہ اگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں تو اسی سے تم انتازہ لگا سکتے ہو کہ فلیش کتنا تیز ہے ایک کومک بک میں جہاں دنیا کے سب سے بڑے سپیڈ سرز کی ریس ہوتی ہے وہاں پہ فلیش ایک سپیڈ سرز کے ساتھ شرط لگاتا ہے جو کہ اومنیپوٹینٹ پینگ ہوتا ہے اور وہ ٹیلیپوٹیشن میں ماہیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے پہلے پریتھوی پہ یا ارکھ پہ پہ پہنچ جاؤں گا تو وہ اومنیپوٹینڈ بین کہتا ہے کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں کر کے لکھاؤں گا پھر وہ کچھ ڈیوگاڈ ڈیوگاڈ لگا کے جس ڈلیگ سے رابطہ کرتا اور اسے کہتا ہے کہ جو بھی دنیا میں انسان ہیں وہ سب بھاگنے شروع کر دے تاکہ میں ان کی کائنیٹک انرڈی کو یوز کر کے ورڈ پہ دوبارہ واپس آ سکو آتا پہ دوبارہ واپس آ سکو تو اس چیز کو یوز کرتے ہوئے فلیش ان کی کائنیٹک انرڈی اور دنیا میں جتنے بھی انسان تھے جس ڈلیگ ہو رہی تھی جتنے بھی ویلنز تھے سب ملکے بھاگتے ہیں ایک پاکنگ آٹو سیکنڈ سے بھی پہلے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جب تک اومنیپورٹنٹ پینگ ٹیلیپورٹ ہوتا ہے تب تک فلیش وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے وہ دنیا کو بچا چکا ہوتا ہے تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ان تینوں کی ریس ہو تو جب تک فلیش اور پوک سلور سوچیں گے جب تک پوک سلور اور سونک سوچیں گے تب تک ایش پہنچ چکا ہوگا فلیش میں تو یہی تھا آپ تک کا آکرا جو نکالا گیا ہے خیر اس پہ آپ لوگوں کیا دیان ہے یہ آپ کیا سوچتے ہیں وہ مجھے کائنلی لائزلو بتائیے گا اپنے کمنٹس میں موسیقی